اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول ہم آج کی وڈیو میں میڈیکل لبارٹی ٹکنیشن اس ڈپلومے کے فال اڈمیشن ٹوانٹی ٹوانٹی فور کے سلسلے میں بات کریں گے ڈیا سٹوڈنٹس اس وقت شیخہ فاطمہ انسٹیٹوٹ آف نرسنگ اینڈ ہیلتھ سینسیز لاہور مینز شیخ سید ہسپٹل لاہور کے اندر میڈیکل لبارٹی ٹکنیشن کے فال اڈمیشن ٹوانٹی ٹوانٹی فور جانسے ہیں وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں تو ڈیا سٹوڈنٹس آج کی وڈیو میں ہم ایمیل ٹی میڈیکل لبارٹی ٹکنیشن کی تمام انفارمیشن ڈیا سٹوڈنٹس آپ کو شیئر کریں گے اس کا الیجیبلٹی کرائیٹریا اس کا دورانیاں نمبر آف سیڈز کتنی ہوں گی کون کون اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کی ڈیڈلین کونسی ہے اور فی کب جمع کروانی ہوگی کتنی جمع فی جمع کروانی ہوگی کلاسیز کب سٹارٹ ہوں گی اڈمیشن کی شرائط کیا کیا ہیں تمام چیزیں آج کی وڈیو کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈیا سٹوڈنٹس ڈسکس کی جائیں گی شیخ زید ہسپٹل لاہور کی طرف سے یہ آفر ہونے والا اس کا اگر ہم الیجیبیلٹی کریٹیریہ دیکھیں اس میں اڈمیشن لینے کے لئے سٹوڈنٹس آپ کا میٹرک سائنس ہونا ضروری ہے میٹرک میں کم از کم اگر آپ کے 45% نمبر ہیں تو آپ اپلائے کرنے کے لئے الیجیبیل ہیں میلٹل اسطباد میں لگے گی اب 45% نمبر پر آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے ایف ایس سی پری میڈیکل کا اقزام کلیر کیا ہوا ہے اور وہ مطلعہ کہ شیخ زیادہ ہسپیٹل لاہور کے اندر ایم ایلٹی کے اندر اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو ایس سٹوڈنٹس کم از کم سیکنڈ ویزن ان کو بیس نمبر ان سٹوڈنٹس کو ایکسٹر دیا جائیں گے کس وجہ سے اس وجہ سے کہ انہوں نے ایف ایس سی پری میڈیکل کا اقزام بھی کلیر کیا ہوا ہے اگر کسی نے حفظ قرآن کیا ہوا اس کو دس نمبر ایکسٹر دیا جائیں گے اگر کوئی ایسا سٹوڈنٹ اپلائے کرتا ہے میڈیکل لبارٹری ٹیکنالوجی میں یا میڈیکل لبارٹری ٹیکنیشن میں کہ جس نے ایف ایس سی پری میڈیکل بھی کی یہ ساتھ حفظ قرآن بھی کیا اس کو تیس نمبر ایکسٹر دیا جائیں گے اور اگر ہم ایم ایلٹی کے دورانیے کی بات کریں تو یہ دو سالہ ڈپلوم میں ہیں میڈیکل لبارٹری ٹیکنیشن دو سالہ ڈپلوم میں ہیں اینول سسٹم میں آفر ہوتا ہے سمیس سسٹم یا فر نہیں ہوتا نمبر اف سیڈز کی بات کریں ایم ایلٹی میڈیکل لبارٹری ٹیکنیشن اس میں جو ٹوٹل سیڈز ہیں وہ ٹوٹل پچیس سیڈ انڈیا سٹوڈنٹس اس میں میل فی میل اور خاجہ سرا تینوں اپلائے کرنے کے لیے علی جی بل ہیں اور دو دو پرسنٹ جون سے ہیں وہ مزوری کوٹہ ہے جو مزور افراد ہیں دو پرسنٹ کوٹہ ان کا ہے اور اگر ہم ایج لیمٹ کی بات کریں میکسیمم آپ کی پینتی سال ایج ہو پینتی سال سے زیادہ ایج والے لوگ اپلائے نہیں کر سکتے ہیں اگر اس سے کم آپ کی ایج ہے تو کم والے جو سٹوڈنٹس جتنی مرضی کم ہے اور ان کے پاس میٹرک کا سرٹیفکٹ ہونا ضروری ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں جنڈر کی بات کریں تو اس میں میل فی میل اور خاجہ سرا تینوں اپلائے کرنے کے لیے علی جی بل ہیں اس کے بعد آجاتے ہیں ڈاکومنٹ جو آپ کو ریکوئر کیا جاتے ہیں جو آپ کو ادارہ ڈاکومنٹ ریکوئر کرتا ہے اس میں سب سے پہلے میٹرک کی سند یا میٹرک کا ریزلٹ کارل ہونا ضروری ہے آپ کے پاس دوسرے نمبر پہ آپ کا ڈو میسل ہونا ضروری ہے تیسرے نمبر پہ آپ کا شناحتی کارڈ یا بے فام ہونا ضروری ہے چوتھے نمبر پہ چار عدد پاسپورٹ سائز جونسی فوٹو ہیں وہ ڈیو سٹوڈنٹس چاہیے ہوتے ہیں یہ ہے ان کے ڈاکومنٹ ریکوئرمنٹ جو آپ کے اڈمیشن کے لیے ہیں اس کے بعد کچھ سٹوڈنٹس کو اضافی نمبر دیا جاتے ہیں مثال کے طور پر کسی نے ایف ایسی پری میڈیکل کی ہے اس کو اضافی نمبر ملنے جس نے حفظ قرآن کیا اس کو اضافی نمبر ملیں گے کوئی مزور سٹوڈنٹ اپلائے کر رہا ہے تو اس کو اضافی نمبر ملیں گے اس کے کچھ شرائط ہیں اگر ایف ایسی پری میڈیکل والا سٹوڈنٹ اپلائے کرتا تو اس کے پاس ایف ایسی پری میڈیکل کا رزلٹ کار یا سند ہونا ضروری ہے اگر کوئی مطلب کہ مزور سٹوڈنٹ اپلائے کرتا تو اس کے پاس کسی گورنمنٹ سیکٹر کے ہسپیٹل سے جاری کردہ ایک سٹوڈنٹ ہونا مزوری والا ضروری ہے اور تیسرے نمبر پر مطلب کہ اگر کوئی حفظ القرآن والا سٹوڈنٹ اپلائے کرتا تو اس کے پاس کسی ریجسٹڈ ادارے کا حفظ القرآن کا سرٹیفکٹ ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد کرونا میکسینیشن یہ سرٹیفکٹ تمام سٹوڈنٹس کے پاس ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد اپلائے کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ کو دیو سٹوڈنٹس فیزیکلی وہاں جا کر اپلائے کرنا پڑے گا آپ کو فیزیکلی اپلائے کرنا پڑے گا شیخز دیاد ہسپیٹل کے آفیس میں جا کے اور مطلب ہے کہ جس جو آفیس کا ٹائم ہوتا اسی ٹائم کے دوران آپ کو پانچ سورپیہ کا فارم ملے گا وہ فیل کر کے وہاں اپنے جمع کروانا ہوگا اور جو اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے سات اکتوبر دو ہزار چوبیس ہے اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے اور جو فینل میرین لسٹ ہے وہ دیو سٹوڈنٹس بائیس اکتوبر دو ہزار چوبیس کو فینل میرین لسٹ جونس ہے ان کے نوٹس سپورٹ پر آویزہ کی جائے گی اس کے لئے سٹوڈنٹس کو علیدہ سے کال نہیں کی جائے گی نہ ان کی ویبسٹ پر یہ اپلوڈ کی جائے گا صرف ان کا جو نوٹس سپورٹیں وہاں لسٹ لگ جائے گی آپ کو وہاں جا کر چیک کرنا ہوگا یا کوئی آپ کا جان پہچان والا شخص وہاں موجود ہے اسے کہنا وہ اس تصویر بنا کے آپ کو ورسپ کر سکتا ہے اور جو فی جمع کروانے کی لاسٹ ڈیٹ ہے اٹھائیس اکتوبر دو ہزار چوبیس تک آپ نے فی جمع کروانے ہوگی اگر آپ کا میلٹ لسٹ میں نام آ جاتا ہے تو اگر آپ تب اس ڈیٹ تک فی جمع نہیں کروانے ہوگے جو سٹوڈنٹ ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے ان کو وہاں آرجسٹ کر لیا جائے گا اور جو کلاسیز ہیں وہ تین دسمبر دو ہزار چوبیس برو سنوار جو ایمیلٹی میڈیکل لبارٹی ٹیکنیشن کی کلاسیز ہیں وہ انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائیں گی اور اگر ہم اڈمیشن کی کچھ شرائط دیکھیں ان میں پہلے شرط دیکھیں ایک کورس میں لیا جا سکتا ہے آپ ڈیسپنسر میں اپلائے کرتے ہیں میڈیکل لبارٹی ٹیکنیشن میں اپلائے کرتے ہیں میڈیکل ایمجین ٹیکنیشن میں اپلائے کرتے ہیں لیکن داخلہ صرف اثر ویڈیو سونا آپ کو ایک کورس میں ملے گا لیکن آپ کو تین کورسز میں اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے تین میں کر سکتے ہیں تین میں سے جس میں آپ کا نام آجا ہے اگر تینوں میں آپ کا نام آجاتا ہے آپ کو ایک کورس جونس ہے وہ چوز کرنا پڑے گا اور اس کے بعد جو سٹوڈنٹ منتقیب ہو جاتا ہے جن کا نام لسٹ میں آ جاتا ہے ان کو وظیفہ نہیں دیا جائے گا بعض سٹوڈنٹ نے یہاں سوال کرتے ہیں سارا ہم میں وزیفہ ملے گا وظیفہ نہیں ملنا اور اس کے بعد ہاسٹل کی سہولت بھی نہیں ہے جو کام یا آپ سٹوڈنٹ ہو جائیں گے یا جن کا نام میرے لسٹ میں میز آ جاتا ہے ان کو اپنا فٹنس سرٹیفکٹ جونس ہے وہ بھی جمع کروانا ہوگا اور اس کے بعد ایک بیان حلفی دینا ہوگا آپ کسی ایسی سرگرمی میں ملوث نہیں ہوں گے جو ادارے کے لیے نقصان دے ہو میں سیاسی سرگرمیوں کے اندر آپ ملوث نہیں ہوں گے اور ان کے جتنے کورسز ہیں شیخ زیادہ اسپٹل لاہور کے وہ پنجاب میڈیکل فیکلٹی کے ساتھ مطلب کہ ان کی اٹیچمنٹ ہے الہاق شدہ ہے آپ کے جتنے کورسز ہیں جو ان کے امتحان آتا ہے جو ڈپلومہ وغیرہ ہے وہ پنجاب میڈیکل فیکلٹی کی طرف سے ہی آپ کو ملے گا پنجاب میڈیکل فیکلٹی آپ کا جو انتحان ہے وہ کنڈکٹ کرے گی سو یہ ہماری آج کی وڈیو تھی جسے میں نے میڈیکل لبارٹی ٹیکنیشن کے فال اڈمیشن ٹوانٹی ٹوانٹی فور کے سلسلے میں بات کی اس کا لیجیبیلٹی کریٹریہ دورانیہ نمبر اف سیڈز ایج لیمٹ جینڈر اور اس کے بعد ڈاکومنٹ ریکوئرمنٹ ایکسٹرہ مارکس اپلائے کرنے کا طریقہ لاسٹ ڈیٹ میرٹ لسٹ فیجر مگروانے کی ڈیٹ کلاسز اور اس کے بعد داخلے کی شرائط الہاق شدہ یہ تمام باتیں پندرہ سے بیس ہزار پی میں یہ آپ کا ڈپلومہ کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کے اتنا فی خرچ آ سکتا ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو آپ سٹوڈنٹ کو اچھی لگی ہوگی نیکس وڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا فی امان اللہ